بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے ڈانٹس اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں ہاف کپ نیم گرم دودھ ہے ہاف کپ نیم گرم پانی ہے دو ٹی بل سپون ایسٹ ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے تین ٹی بل سپون پاڈر ڈرائی ملک ہے ایک انڈا ہے تین ٹی بل سپون مکھن تین ٹی بل سپون کیسٹر شوگر اور دو کپ میلہ کیونکہ میں نے چھان لیا ہے اچھے سے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول یا جگ آپ کے پاس جو بھی ہے اس میں ہاف کپ نیم گرم دودھ اور ہاف کپ پانی کو میں ایڈ کر دوں گی یہ ہمیں دو کو گوننے کے لئے چاہیے ہے سو ہم اس کو پہلے سے ہی مکس کر دیں گے پانی نیم گرم پانی اور نیم گرم دودھ تین دو کپ میردہ میں تین ٹی بل سپون ڈرائی ملک پاڈر تین ٹی بل سپون کیسٹر شوگر دو ٹی بل سپون ایس اور ہاف ٹی سپون نمک ایک انڈا اور تین ٹی بل سپون مکھن یہاں آپ کے پاس ویجیٹیبل آئل ہے تو آپ وہ بھی اس کر سکتے ہیں پہلے سٹیپ میں ہم اس کی چمج کی مدد سے اس کو مکس کر لیں گے آپ سے ایک ریکویس اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ایک مکس ہو چکا ہے اب میں اس میں میم کرم دور ہز بے ضرورت ہم اس میں ایٹ کریں گے کتنی ہمیں ضرورت ہوگی سارا نہیں ایٹ کرنا اس کو اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو گھن دیں گے تب تک جب تک کے سوفٹ سی ایک ڈو ہماری ریڈی ہو جائے دیکھیں ڈو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے اچھے سے کور کر کے رکھ دیں گے اس کا ہمیر اچھے سے اچھے یا جب تک یہ سائز میں ڈبل نہیں ہو جاتی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے آپ دیکھیں اس کے رو ہماری اچھے سے پھول گئی تھی اب ہم اس کو دوبارہ گوند لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایسے گوندتے رہیں گے تاکہ ہماری ایک سوفٹ سی رو تیار ہو جائے یہ دیکھیں دو جو ہیں ہمارے اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے پیڑے بنا کر روٹی بھیل لوں گی ڈونرز کے لیے اس کی جو روٹی ہے یا اس کو جتنا ہم نے بھیلنا ہے اس کو بہت زیادہ بسلہ نہیں کرنا دیکھیں آپ نے کم از کم اتنا موٹا اس کو رکھنا ہے اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو پلاسٹیک یا سٹیل کوئی سا بھی گلاس ہے آپ اس کی مدد سے اس کی بہت آسانی سے اچھے سے کٹنگ ہو جاتی ہے کٹنگ ہو جاتی ہے یہ جو باقی کی ڈو ہے اس کو ہم دوبارہ سے پیڑا بنا دیں گے اندر باری کٹنگ کے لیے کسی بھی باٹل کا اگر آپ کے پاس ڈھکن ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں ڈو نٹس کی کٹنگ ہو چکی ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے کم از کم باہر رکھیں گے پھر ہم اس کو پہلے سے گرہ مائل میں ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کر لیں گے آئل کو گرم پہلے سے آئل گرم ہے اس لیے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ فرائی کریں گے تاکہ اس کا گولڈن سا کلر آ جائے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا دیکھیں ایک سائیڈ ہمارے اچھے سے گولڈن کلر آ چکا ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور ہم اس کو دوسری سائیڈ سے بھی فرائی کر لیں گے رونرز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور شیپ چوکلیٹ کے لیے میں پاس این ٹیبل سپون مکھن اور ایک ٹیبل سپون فریش کریم تھی اور تین ٹیبل سپون ملٹ کی ہوئی چوکلیٹ ہے اس کو میں ہلکی آنچ پہ تھوڑی تھک ہونے تک اس کو پکا لوں گی اور اس کے بعد فریج میں اس کو ٹھنڈا کر لیں گے پھر ڈونٹ اس کے سچے سے کوٹنگ کر کے اس کے اوپر سپرنگل ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ڈونٹ اس میں ضرور بتائیے کہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سپرنگل سپرنگل